تو دوستو سواگت ہے آپ سبی لوگوں کا ایک برپن سے ایک بالکلی لیٹسٹ ویڈیو اور آج کا یہ ویڈیو بہت زیادہ زبردست ہونے والا ہے کیونکہ ہم ایک اپیسوڈ کی اوپر ایک اپیسوڈ کی اوپر نہیں ایک اپیسوڈ ہے اس کے ایک دو پارٹس کی اوپر ہم رییکٹ کرنے والے ہیں جس کا نام ہے جس شو کا نام ہے حسنا منہ ہے یوٹیوب چینل کا نام بھی ہی ہے اس کے ہوسٹ ہے تابیش آشمی صاحب جن کے بہت سارے میمز وائرل ہوتے ہی رہتے ہیں اور ہم بھی ان کے بہت ساری ویڈیوز کور کر چکے ہیں نہیں ایک ویڈیو ہم نے کور کر آتا جس میں زیادہ تر انہی کے میمز تھے اور اس میں اس بار گیسٹ آئے ہیں شیر افضل مراوت صاحب ان کے ہم نے بہت سارے ویڈیوز کور کر رکھے ہیں یہ جو باتیں بولتے ہیں مطلب سڑک پہ جب یہ چل رہے ہوتے ہیں تو جیسے لوگ آ رہے ہیں میڈیا والے آ رہے ہیں ان سے کوئی بات پوچھ رہے ہیں تو یہ ایسی کوئی بات کہہ دیتے ہیں جو چیز وائرل ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو سینس آف یومر ان کا بہت ہی بڑی ہے اور تابیش آشمی صاحب کے بارے میں تو آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہی ہوگا تو جب ایسی دو پرسنیلٹیز آپس میں آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور بات چیت کر رہے ہوں گے چیزوں کے بارے میں سوال جواب چل رہے ہوں گے اگر مزیدار ہوگا تو ہم سٹارٹنگ سے اسے شروع کریں گے اور اسے کچھ پارٹس کی اوپر ختم کر دیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگ مجھے بتانا کہ آپ کو کیسا لگتا ہے آپ لوگ بتانا کمیٹ سیکشن میں اگر آپ لوگ چاہیں تو ہم اس پورے اپیسوڈ کو ٹھیک ہے اس پورے پارٹ کو شاید ایک گھنٹے کا ہے ٹھیک ہے تو ہم کچھ پارٹس میں اسے ختم کر دیں گے 41 منٹس کا ہے بہت زیادہ ایکسائٹیڈو میں اس پارٹ کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ ہم دونوں پرسنیلیٹیز کو جانتے ہیں دونوں کے ویڈیوز ہم نے دیکھیں دونوں کے بات کرنے کا طریقہ ہم سمجھتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سبھی لوگ سبسکرائب کرنے چینل کو ایسے ہی پیار اور سپورٹ آپ لوگ بنائے رکھو اور کمیٹ سیکشن میں اپنی سجیشن ضرور بتانا آپ لوگ کہ ہمیں آگے اس اپیسوڈ کو کور کرنا چاہیے یا نہیں کور کرنا چاہیے سبسکرائب کرنا تاکہ آپ کو آگے بھی اپڈیٹس ملتے رہیں کہ اس پرٹیکولر اپیسوڈ کو لے کر ویڈیو آئیں گی یا نہیں آئیں گی فیلال سبھی چیزوں کو سائیڈ پر رکھتے ہیں چلتے ہیں اس پارٹ کے اوپر اسے دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ایکسائیڈ ڈو میں اس چیز کے لئے ادلیا سے بھارات پیٹی آئے کے جتنے بھی نامور لوگ سے اندر ہیں آپ بھار ہیں صحیح بات ہے کیونکہ وہ پکڑ نہیں پاتا ہے نا راستہ بدل لیتا ہے ہم نے سنا ہوا انکہ انٹریو آپ کو اندر کرنے سے ڈرتے ہیں یا آپ پیٹی آئے میں نہیں ہیں میں چونکہ پاکستان تحریک انصاف میں میرا عملی کردار نو مہی کے بعد آیا نو مہی سے پہلے میں دوہ دار اٹھارہ کے ایلیکشن میں میں نے پیٹی آئی کے ٹکٹ کے لئے اپلائی کیا رویس خٹک صاحب کی وجہ سے مجھے نہیں دیا گیا اور یوں میں نے الیکشن نہیں لڑا بلکہ پیٹی آئی کے امیدواران کو سپورٹ کیا گرچہ میں نے کاغذہ سے نامزدگی واپس نہیں لیے لیکن اس کے بعد جب حکومت بنی تو میں اپنی وقالت کرتا رہا نو مہی کے بعد جو ہیں بہت سارے لوگوں نے خان کا ساتھ چھوڑ دیا تکلیف تھی اور لوگ جوتے وہ آئے اور خان کے ساتھ کڑے ہو گئے تو لہذا حکومت کے پاس یا اس وقت کی حکومت کے پاس میرے خلاف کچھ بھی نہیں تھا کیونکہ میں اس وقت پیٹی آئی میں میری کوئی شناختی نہیں تھی نو مہی سے کبل کی نو مہی کے پاس میں نو مہی کے پاس میں نو مہی کے پاس میں میرا نام کیمی میک سنس میک سنس جی جی نو میک سنس یا میک سنس اورے آج بھی میں اگر دھر لماو رایا ہوں کل میں قصور جاؤں گا قصور میں انہوں نے مجھے پرچا کیا ایف آئی آر کیا میں وہاں اس میں زمانت دوں گا سنتس پرچے ہوئے سات دفہ مجھے اغوا کرنا چاہا اور اور اس کے علاوہ بہت سکتے ہیں ہم پبلکوں نہیں بتا سکتے ہیں یہ تو کچھ اور ہی نکل گیا میں آپ کو صرف یہ ایک بات کہتا ہوں کہ پریس کانفرنس تو چھوڑے وہ تو بہت بڑی بات ہیں میں ذہتی طور پر سمجھتا ہوں کہ میرا ریشہ ریشہ کوئی الگ کر دیں کوئی مجھ سے بجبر کوئی چیز منوا ہی نہیں سکتا بندے میں دم ہیں ہم نے صرف فنی مومنٹ زیادہ دیکھیں یہ سائیڈ ہم نے تو دیکھا نہیں دم ہے آئے تابشکے آگے ٹککر کا انسان ہے مطلب یہ کبھی امکان ہے میں ادھر سے نکلوں اور گریفتار ہو جاؤں مطلب ہے جو ہمارے ملک میں سیاست ہے مطلب ہے جو ہمارے ملک میں سیاست ہے وہ یہ ہیں کہا تھا انہوں نے کہ پتہ نہیں چل پا تھا بیگ میں ہماری دوائیاں کپڑے اور سب کچھ ہیں ریڈی ہو آیا فمیشن ہم 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 تابشکے نہیں چلنے دیں گا ہم 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 کچھے فوٹو چل رہے تھے صحیح ہے صحیح ہے آرہے یقین آگے مجھے یاد رکھو یاد رکھو تاوش بات پلچنے چاہتا ہے کومیڈی شو موٹیویشن شو بن گیا لہٰذا حل ہی اس کا یہ ہی ہے ظالم کہ آگے ڈٹ جاؤ یہ کوئی بلا نہیں ہوتی ہے میں نے بڑے دیکھ لیے بڑے ہی دیکھے ہیں اور زندگی اسی criminal justice system میں گزری ہے تاری باتیں سن لیں آپ نے تب بھی بڑا احتیاط آرے پتہ ہی نہیں چلا یاد سات منٹ کا تھا پتہ نہیں چلا یاد میں زیادہ کچھ بولنا نہیں چاہوں گا کیونکہ ایک اور پارٹھیں شاید دو ڈھائی منٹ کا اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ سات منٹ کا تھا لیکن بلکل بھی پاتا نہیں چلا مجھے لگتا ہے شاید ہمیں دو پارٹس میں پورا اپیسوڈ کور کر لنا چاہیے اگر یہ چالیس منٹ کا ہے تو دو پارٹس میں ہمیں یہ کور کر لنا چاہیے بہت ہی انٹرسٹنگ لگ رہا ہے جب تابش نے پہلے اس بات کو چھیڑا ٹھیک ہے تو پھر جب وہ شروع ہو گئے مراوط صاحب شروع ہو گئے کیونکہ جوش میں آگئے کہتے ہیں آپ نے میرا پارہائی کر دیا تو پھر وہ چاہ رہے تھے بات کو پلٹ دے لیکن پھر آپ کو پتا ہے مراوط صاحب تو مراوط صاحب ہے وہ کہاں ماننے والے ہیں ٹھیک ہے ایک اور پارٹ ہے دو ڈھائی منٹ کا اسے بھی دیکھ لیتے ہیں پھر تھوڑا بات کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات یہ ہو رہی تھی سر آپ ایک ماشاءاللہ سے straight forward آدمی ہیں اتنے ڈیشنگ بھی ہیں سچ بات بولنے کے چوہین ہے تو لائر کیسے پھر تھے اس دندے میں کیسے پھر تھے اس دندے میں کیسے پھر تھے لائر تو میں میری خاندان میں وقالا تھے اور ان سے انسپائر ہوا اور میری والدہ مرحومہ وہ مجھے بچپن میں کہا کرتی بیٹھا تم نے جج بننا ہے وہ بیٹھے میں بیٹھے ہوئی تھی تو لائر بنا دو سال یا ڈیڑھ سال ہوئے تھے وکیل بنی ہوئے کہ میں پھر جج بن گیا ایتی جلدی آپ نے کہا ججوں سے برداشت نہیں ہوا یہ وکیل نہیں وکیلوں سے برداشت نہیں ہوا جلدی سے آگے کر دی میرا پھو کہا تھا سننے والے نہیں بتا دیتا یہ مجھے پتا نہیں تھا جو عدلیہ کا نظام ہے وہ آج بہتر ہے یا تیس سال پہلے بہتر نہ تیس سال پہلے بہتر تھا اور نہ آج بہتر ارے خوشونوں کی چیز نہیں ہے بری بات ہے یہ کبھی عدلیہ جو ہیں صحیح معنوں میں کبھی انسٹیوشن بنی ہی نہیں ہے ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں ججز کو الیویٹ کرنے کا کوئی طریقہ کار ہی نہیں ہے پروموشنز کا وغیرہ کوئی نہیں مطلب یہ ہیں کوئی میرٹ جانچنے کا کسی کی انٹیگریٹی جانچنے کا کوئی طریقہ کار وضا نہیں ہے بس آپ کی اگر شناخت ہیں چیپ جسٹس آئی کورٹ سے یا سپریم کورٹ میں کوئی آپ کو فیور کر سکتا ہے نہ رہے گلت بات ہو ابھی تک جب سے پاکستان بنا ہے تو آپ مطلب کیسے نہ رہے رہے نہیں ہمارے دور میں ہم تو کمیشن کا اقزام دے کے آگے کمیشن دے کے کمیشن کا اقزام کمیشن دے کے تو آپ سمارٹ ہے کہتا ہے آپ کیسے بن گا پیور دونوں ہو سکتا تھا میرا خیال میں کمیشن لیکن اتنی گیری کبھی نہیں رہی ہیں کہ ججز کمیشن دے کے برکشن بے شک بڑی بوسیدگی کا شکار ہے لیکن میں نہیں سکتا ہے ججز کی برتی میں کمیشن نے کبھی بھی کوئی کردار آدھا بڑیا تھا یہ پارٹ بھی صحیح تھا تو دوستو بہت زیادہ انٹیٹیننگ تھا اس میں شاید مجھے لگتا ہے مجھے لگتا تھا تھوڑا فن میں باتیں ہوں گی لیکن مراوط صاحب ہر ایک چیز کو کافی سیریس طریقے سے سنتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں کافی میچورٹی کے ساتھ اب جب تابش وہاں سے کوئی ایک تین چار لائنوں میں سے کوئی ایک بات پکڑ کے اپنا پنچ چھوڑ دیتا ہے تو مراوط صاحب بھی اس کے آگے سے جواب دیتے ہیں وہ بھی سننے والے تو ہے نہیں ٹھیک ہے لیکن جیسا میں سوچ رہا تھا ویسا بلکل بھی نہیں ہے لیکن بڑیا ہے آپ نے دیکھا لاسٹ والے سیگمنٹ میں انہوں نے بات کری جیسے آپ جج کیسے بنے اس چیز کے بارے میں بات کری بیچ میں ہی کوئی پنچ بھی جال دیا ٹھیک ہے سنس آف یومر دونوں کا ہی بہت زیادہ بڑیا ہے آپ نے دیکھا کس طریقے سے جب تابش وہاں سے کوئی بات بولتے ہیں تو وہ بھی چپنی بیٹھتے ہیں وہ بھی پورا حساب برابر کر دیتے ہیں یہاں سے بھی اس کا جواب دے دیتے ہیں تو یہ پارٹ دونوں مجھے بہت زیادہ بڑیا لگے میرے من میں ایسی بات آ رہی ہے کہ اس پورے اپیسوڈ کو دیکھنا چاہیے چالیس منٹ کا دو پارٹس میں ٹھیک ہے بیس بیس منٹ کا مجھے کور کرنا چاہیے باقی آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتاؤ کہ آپ کو یہ پورا اپیسوڈ کیسا لگتا ہے آپ نے اگر دیکھا ہے تو مجھے پتا دینا کیسا لگتا ہے کور کرنا چاہیے یا نہیں کور کرنا چاہیے آپ کی کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا بے سبری سے دوستو فلال فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتا ہوں آپ لوگ اسے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبسکرائب کرنے چینل کو بای